ویوورز آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ملتانی مٹی کا ایک نئے طریقے سے استعمال کیے جانے والا فیس پیک یہ فیس پیک آپ کے فیس کو اتنا زیادہ وائٹ اور برائٹ بناتا ہے یہ سوچ ہے آپ کی ملتانی مٹی کا جو استعمال آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں مجھے نہیں لگتا کہ کبھی کسی نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ والا سیکرٹ شیئر کیا ہوگا ملتانی مٹی سے بنائے جانے والا یہ فیس پیک ہمارے رنگ کو بہت گورا کرتا ہے ہمارے فیس پیک سے وائٹ ایٹس بلیک ایٹس کو ختم کرتا ہے سن ٹین کو ختم کرتا ہے سن برن کو ختم کرتا ہے یہاں تک کہ اگر آپ کے فیس پیک ہائپر پیگمنٹیشن ہے تو اسے بھی ریموو کرتا ہے سو اگر آپ دیکھنے میں انٹرسٹڈ ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں سو ریموڈی بنانے کے لئے ہم نے ایک آلو کٹ لینا ہے اور کٹنے کے بعد اسے مکسی میں ڈال کے اس کا بنا لینا ہے پیسٹ پیسٹ بنانے کے بعد ہم نے اسے چھنی کی مدد سے چھان کے آلو کا لے لینا ہے جوز اور آلو کے جوز کو ہم نے رکھ دینا ہے سائٹ پہ اب بناتے ہیں ہمارا فیس پیک فیس پیک بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے جناب کرنل کا بیکنگ پاورڈر اور یہی بیکنگ پاورڈر آپ نے یوز کرنا ہے جو کہ کیک وغیرہ میں یوز کیا جاتا ہے اور بہت ساری میری بہنیں یہ بھی کہتی ہیں کہ بیکنگ پاورڈر سے سکن جل جاتی ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا بیکنگ پاورڈر ہمارے فیس کو بہت وائٹ اور برائٹ بناتا ہے اس کے بعد ہم نے لے لینا ہے سوفٹ اچھ کا وائٹنگ پاورڈر یہ کوئی بلیچ پاورڈر نہیں ہے یہ وائٹنگ پاورڈر یہ ہمارے کلر کو فیر کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے اور اس پاورڈر کو جس بھی پیک میں ڈال دیا جائے اس پیک کے ریزرڈ ڈبل سے بھی تریپل ہو جاتے ہیں تو میں نے اس کی بھی کونٹیٹی اتنی ہی لینی ہے جتنا کہ میں نے بیکنگ پاورڈر لیا تھا اس کے بعد جو اگلا انگریڈنٹ میں نے اس میں شامل کرنا ہے جناب وہ ہے ملتانی مٹی ملتانی مٹی کے زمانہ قدیم سے چلی آ رہی ہے ہمارے کلر کو فیر کرنے میں ہمارے فیس پر سے ایکنی پیمپس کو ختم کرنے میں اور ہمارے فیس پر سے آئل کو کنٹرول کرنے میں اور یہ ملتانی مٹی پاورڈر میں نے گھر میں خود ہی ریڈی کیا ہے تو میں نے ملتانی مٹی پاورڈر بھی اتنا ہی ایج کرنا ہے جتنا کہ میں نے باقی چیزیں لی ہیں اور آپ نے بھی ملتانی مٹی جو ہے پنسار کی شاپ سے لے لینی ہے اور اس کا جو ہے اس طرح سے گھر پہ ہی پاورڈر بنا لینا ہے اس کے بعد جو میں نے لاسٹ انگریڈنٹ اس میں شامل کرنا ہے وہ ہے جناب آلو کا جوس علو کا جوس آپ نے اس میں اتنا شامل کرنا ہے کہ ایک ہمارا اچھا سا پیسٹ بن جائے نہ ہی زیادہ ٹھیک ہو اور نہ ہی زیادہ رنی ہو تو جیسے ہی میں نے علو کا جوس اس میں ایڈ کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا یہ جو پیک ہے پھولتا جارہ جا رہا ہے اور یہ ایک ملتانی مٹی کی بلیچ ہو چکی ہے ریڈی آپ نے کبھی بھی یوٹیوب پہ نیٹ پہ کبھی بھی نہیں سنا ہوگا کہ ملتانی مٹی سے کوئی بلیچ یا کوئی فیشل تیار کیا جاتا ہے تو یہ ایک ملتانی مٹی کی وائٹنگ بلیچ ہو چکی ہے ریڈی جو کہ ہمارے فیشل کو بہت وائٹ اور برائٹ بنائے گی اور ہمارے فیشل پر سے ایکنی پیمپس کو ختم کر دے گی اس کے ساتھ اگر آپ کے فیشل پر اوپن پورٹس کا پرابزمز ہے وائٹ ہیڈز ہیں بلیک ہیڈز ہیں تو یہ ان کو بھی ختم کرتی ہے تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اسے استعمال کس طرح سے کرنا ہے لیکن آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر چینل پر نو ہے تو چینل کو لازمان سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک لازمان کیا کریں تو میں نے اس پیشل کو اب لگا لینا ہے میرے پورے فیشل پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دن میں گھرمی میں گئی تھی اپنے یوٹیوب چینل کی پیمٹ لینے جس کے وجہ سے میرے فیشل پر ہو چکا ہے سینٹین تو میں نے اس فیشل پیک کو اپنے فیشل پر لگا لینا ہے اور یہ فیشل پیک جو ہے صرف پندرہ منٹ میں میرے سینٹین کو اس طرح سے ریموف کرے گا کہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اس فیشل پیک کو آپ اپنے بوڈی کے کسی حصے پر بھی لگا سکتے ہیں اپنے بوڈی کو وائٹ اور پرائٹ بنانے کے لیے تو پندرہ منٹ گنرنے کے بعد جو ہے میرا فیشل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فیشل پیک اچھے سے ڈرائی نہیں ہوا اگر ڈرائی نہ بھی ہو تو صرف آپ نے پندرہ منٹ ہی لگانا ہے آپ کے سامنے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پندرہ ہی منٹ میں کس طرح سے میرے فیشل پر سے سینٹین ہو چکا ہے اور میری جو سکن ہے بہت زیادہ گلوئی اور فریش ہو چکی ہے تو اگر آپ کے فیشل پر بھی ایکنی پیمپلز کی بہت زیادہ پرابلنز ہے یا آپ کا کلر ڈل ہو چکا ہے تو ایک بات یہ ریمیڈی ضرور ٹرائے کریں امید کرتی ہوں ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں بہت زیادہ گئی